ویلکم ٹو نیوز بابا یٹیوب چینلنج جہاں ستو بات کرنے والا یوپی پولیس کمپیٹر اپریٹر اینڈ ایہ سائی کے بارے میں جہاں ستو پچیس فروری کو کچھ کنڈیڈیٹ جو ہے بھرتی بورڈ جا رہے ہیں اور ان کی رن نیتی کیا ہے اور انہیں آگے کیا کرنا ہے اور وہ کس وجہ سے جو ہے بھرتی بورڈ جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے جہاں ستو سیوڈیو کو لاس تک جو دیکھے ویڈیو کو اس کیپ نہ کرے اور سبھی کنڈیڈیٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کنڈیڈیٹ کا سہیوک کرے جہاں ستو بات کرنے والا ہے یوپی پولیس کمپیٹر اپریٹر ایہ سائی کے بارے میں جہاں ستو پچیس فروری کو جو ہے سبھی کنڈیڈیٹ موشلی کافی سنکہ میں جو کنڈیڈیٹ ہے کمپیٹر اپریٹر ایہ سائی کے وہ بھرتی بورڈ جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بھرتی کو جو ہے اگر بچانا ہے تو بھرتی بورڈ جانا پڑے گا اور ان سے جو ہے تھو سبوت یعنی تھو سوچنا لانی ہوگی کہ اب وہ آگے کیا کرنے والے کیونکہ انہوں نے یہ جو ٹینڈر ہے وہ جاری کر دیا ہے اس کا نوٹیس آپ کو پتہ ہی ہے میں نے وہ سیٹ پر ڈال دیا گیا ہے لیکن پہلے بھی پچھلی بار بھی اسی پرکار کے نوٹیس ڈالا تھا اور اس کے کچھ سمیں بعد جو ہے انہوں نے پیپر کو کینسل کر دیا تھا اور نئی ایگزام یعنی ری ایگزام کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی جہاں اس تو ابھی کچھ کینڈیڈیٹ کا کہنا ہے کہیں پچھلی بار کی طرح ایسا نہ ہو جائے لیکن ایسا تو نئی ہونے والا ہے پھر بھی جب تک آپ بھرتی بورڈ پر دباؤ نہیں بناو گے تو بھرتی بورڈ جو ہے آگے کی پرکاریہ کرنے میں ایسا مرت رہے گا یعنی جب تک کی بھرتی بورڈ پر آگر دباؤ زیادہ بنے گا تو بھرتی بورڈ جو ہے اتنی ہی تیجی سے آپ کی بھرتی پرکاریہ کو چالو کرے گا یعنی اس تو یہی مکشد ہے پچیس فروری کو جو کنڈیڈیڈ بھرتی بورڈ جا رہے ہیں ان کا یہی مکشد ہے کہ بھرتی بورڈ پر تھوڑا سا دباؤ بنایا جائے جس سے کہ وہ اس بھرتی کو ترنت ایکسن لے اور اس کا جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ترنت کرائے اور آگے کا جو اس آئی اس آئی کا جو ہے وہ فیجیکل وغیرہ ڈی وی پی ایس ٹی جو کرانا ہے وہ آگے کی پرکاریہ کو چالو کرے جس سے کی کیونکہ بیچ میں الکسن بھی ہونے کی وجہ سے کنڈیڈیڈ گھبرا رہے ہیں کہ یہ الکسن کی وجہ سے بھرتی بورڈ جو ہے اس بھرتی کو نہ روک لے اور اس کے بعد الکسن کے بعد کرا جائے اور کافی لمبے سمیں ہو جائے جائے اس تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بھرتی پر کی جو ہے کافی لمبے سمیں سے چلی ہوئی ہے دو جار سولہ اور دو جار سترہ کی ویکنسی ہے اتنے لمبے سمیں سے بھرتی چلی ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے اس کا اگزام ہی ہوا ہے ری اگزام ہو چکا ہے یعنی پہلے اگزام ہوا تھا پھر پوسپونڈ ہو چکا تھا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے دوبارہ سے پھر ری اگزام کرائے گیا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ کہیں دوبارہ سے ہی بھرتی کو کینسل نہ کرا دیا جائے اور کہیں دوبارہ سے پھر ری اگزام کی ڈیٹ نہ رکھ دی جائے تو یہی کاران ہے کہ جب تک یہ بھرتی بورڈ پر دباؤ نہیں بنا ہوگے تب تک بھرتی بورڈ جو ہے آگے کی جو ہے کاروائی نہیں کرے گا تو آپ سبھی کنڈیڈیٹ سے ایک ری پیسٹ ہے کہ آپ سبھی کنڈیڈیٹ جو ہے ان کنڈیڈیٹ کا سہیو کرے جو بھرتی بورڈ جا رہے ہیں مجھے جو ہے بوت ری پیسٹ کے ساتھ بولا گیا ہے کہ سر اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور 25 فوروری کو بتا جائے سبھی کنڈیڈیٹ کو جو ہے بھرتی بورڈ چلے اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی لخنو وہ الہاباد کے سائیڈ کے جتنے کنڈیڈیٹ ہے موشلی سبھی بھاری سنگیا میں وہاں پر پہنچے کیونکہ بھرتی بورڈ کے جتنے بھی نزدیک جو کنڈیڈیٹ ہے وہ آسانی سے بھرتی بورڈ پہنچ سکتے اگر دور کے کنڈیڈیٹ ہے تو ان کو تھوڑا پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن جتنے بھی نزدیک کے کنڈیڈیٹ ہے جیسا بھرتی بورڈ میں اپنا جو ہے موبائل نمبر سبھی ایک جو ہے اپنا موبائل نمبر کمنٹ جرور کرے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے سمپرک کر سکے اور ایک دوسرے سمپرک کرنے میں ان کا شہیوگ ہو سکے اور سبھی ملجول کر جو ہے پچیس فروری کو بھرتی بورڈ پہنچ سکے جانس تو یہی آپ کے لئے ایک سوچنا تھی یوپی پولیس کمپیٹر آپریٹر اے ایس آئی کے لئے جانس تو تو اگر ایک ریقویسٹ اور آپ سے کروں گا کہ اگر آپ کو اسی پرکار کی کوئی بھی لاتسٹ اپ ڈیٹ یوپی پولیس سے ریلیٹیڈ یا پھر گورمنٹ نوکریوں سے سمبندید کوئی بھی لاتسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ کو جو ہے چینل کو سسکرائب کر لے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جرور دبا لے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی کرم گروپوں بھی جوئن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اسی پرکار کی گورمنٹ ریلیٹیڈ ویبین پرکار کی پیڈیا پر نوٹس ملتا ہے جو آپ کے ارائی اگزام کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے نوستو تو بس یہی ایک چھوٹی سی انفورمیشن تھی آپ سبھی جو ہے ایک دوسرے کوپریٹ کریں اور شہیوک کریں اور جو بھرتی بورڈ جا رہے ہے کنڈیڈیٹ ان کا سمرتن کریں جس سے کی آپ جو ہے بورڈ پر دباؤ بنا سکے اور وہاں پر بورڈ پر جا کر جو ہے آپ سب بھی بھرتی کی پوری پرکیلیا کی جانکاری لے سکے کیا آپ آگے کیا ہونے والا اور بھرتی بورڈ آپ آگے کیا چاہ رہا ہے اور آپ کا ری ایگزام کے بعد جو ٹائپنگ ہے یا فیجیکل آپ کا ڈی وی پی ایش ٹی وہ کب ہونے والا ہے وہ آپ دباؤ بنا کر کے بھرتی بورڈ سے کلیار اور کنفرم کر لیں کب تک ہونے والا ہے تو بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کا سہوک بنا کر رکھیں اور کمنٹ میں اپنا موبائل نمبر جو ڈالے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ساتھ میں اس سیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ سب ہی کینڈیڈیٹ کو پتہ چل سکے جانا اس دور تو ملتا ہے کوئی اچھی جوڑا ساتھ تک لے جائیں